اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں الحبداللہ آج ہے میرے کچن دیلیشس کوکنگ وی سمینہ ٹو فائیو میں آم بلکل آم سادہ سا کھانا بن رہا ہے اور وہ ہے شل جم گھوشت یہ میں بھناوا بناوں گی شل جم اور اس کے لئے میں جو میں نے انگریڈینٹس لیا ہے یہ 400 گرامز یہ بکرے کا گوشت ہے گوٹ میٹ ہے ایک میں نے بڑی پیاز لیا جسے میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے یہ ٹیمارٹر ہے جسے میں نے فائنلی چاپ کر لیا ایک بڑا ٹیمارٹر میں نے لیا ہے اور یہ شل جم ہے جسے میں کاٹوں گی بعد میں اور یہ میں نے گارنشنگ کے لئے تین چیزیں لیا ہے ادھرک, ہری مرچ اور ہرا دھنیا یہ میرے پاس پاوڈر مسالے ہیں نمک گرم مسالہ پیپریکا لال مرچ پیپریکا حلدی پساوہ دھنیا پیپریکا یہ میں نے ہاف کپ پاوڈ لیا ہے اور اس میں میں پکاؤں گی اویل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ہی پیاز ڈال دوں گی اور اس کا بھی سین پروزیجر ہوگا جو آم سالن بنانے کا ہوتا ہے پیاز ہماری گردن ہونے لگی ہے تھوڑا سا رنگ چینج ہو گیا اس کا اب میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ اور یہ پاوڈر مسالے ڈال کے بھونوں گی تھوڑا سا رنگ پانی ڈال دوں گی تاکہ پلیٹ سے یہ پاوڈر مسالے چھوڑ گیا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح بھون گیا ہے اور اب میں اس میں یہ فائنلی چاپ کے ٹیمارٹر ڈال دوں گی اور ٹیمارٹر کو میں گلنے تر پکاؤں گی مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح بھون گیا ہے اور ٹیمارٹر بھی بھول گیا ہے بلکل اس میں اور اب میں اس میں گوڑ ڈالوں گی اور گوڑ ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح اس کو بھون لوں گی گوڑ ڈال گیا ہے اور اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور لڈ لگانے کے بعد میں اسے چھ منٹ پکاؤں گی اور اب میں اس میں لڈ لگا دیتی ہوں اور لڈ لگانے کے بعد میں چھ سے آٹھ منٹ تک پکاؤں گی تو بھی بھول جتنی دیر میں گوڑ ڈالے گا کوکا تھنڈا ہوگا تو میں اس کے یہ آئٹمز کاٹ لیتی ہوں پھر ملتے ہیں آپ سے تو بھی بھول میں نے شلجم کاٹ لیا ہے اس کو میں نے قتلیوں میں اس لئے کاٹا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھناوا پکے گا اس لئے میں نے اس کو قتلیوں کے سٹائل میں کاٹا ہے اور یہ ہیں کارنشن کی چیزیں ہیں یہ ادھرک اور یہ ہری میرچے ہیں میں شلجم ڈالنے کے بعد ڈالوں گی اور یہ جو ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد کی چیزیں ہیں یہ والی تین چیزیں یہ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ڈالوں گی تو اب میں اوپر کے لئے ڈھٹ آتی ہوں دیکھتی ہوں کیا پوزیشن ہے گوڑس کافی اچھا گل گیا ہے اب تھوڑا سا میں اس کا یہ سادن کم کر کے بھون کے اب پھر اس میں شلجم ڈالوں گی سادن تھوڑا سا بھون گیا ہے تھوڑا اس کا پانی کم ہو گیا ہے اور میں اس میں یہ شلجم ڈال جاتی ہوں شلجم میں نے آدھا کلو لیے تھے 400 گرامز یعنی ڈیڑھ پاؤ کے قریب جو تھا وہ گوش تھا اور آدھا کلو میں نے اس میں شلجم ڈالا ہے قتلیوں کی صورت میں اب میں اس کو ہرکی آنچ میں پکاؤں گی اور اس میں ساتھ ہی میں یہ ادھرک ڈال دوں گی پکتے ہوئے اور یہ ہری مرچ ہے اب یہ شلجم اپنے ہی پانی میں گلیں گے اور میں اس کو لٹ تو لگاؤں گی لیکن پریشر نہیں دوں گی بس اس کو ایسی ہی رکھ دوں گی پیوورز اب دیکھتے ہیں شلجم کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں شلجم کا پانی بھی کافی خوشک ہو گیا ہے اور یہ کہ شلجم بہت اچھے گل بھی جائے ہیں اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے اور گارنش کر کے دکھاؤں گی دیکھیں ویورز شلجم بھی گل گئے ہیں اس کا پانی جو خوشک ہو گیا ہے میں نے اوپر سے بلکل پانی نہیں ڈالا تھا بیچ میں ایک دو دفا میں نے اس میں چمچہ بھی چلایا تھا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ویورز میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب میں اس کو گارنش کر رہی ہوں یہ گیا ہارا دھنیا بہت مزے کا یہ بنتا ہے ضرور بنائی ہے یہ ہری مرچیں اور یہ ادھرک تو ضرور بنایئے گا بتائیے گا کیسا بنا اور یہ کہ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل دلشیس کوکنگ میں سمینہ ٹو فائف کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور ضرور مجھے بتائیں اور اب مجھے میرے چینل سے اجازت دیں پھر انشاءاللہ کسی اور ڈش میں ملوں گی تو اللہ حافظ